ہیلو فرنگز آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلدی ہوں گے پھر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروٹوزوانس کی پروٹوزوانس میں سرکولیٹری سسٹم اور ریسپاریٹری سسٹم یہ دونوں سسٹم کیوں نہیں پایا جاتے اس کے بغیر ان میں کیسے لائف پاس بھی لوپاتی ہے تو پروٹوزوانس کے بارے میں ہم جاتے ہیں پروٹوزوانس یونی سیلر ہوتے ہیں یوکیریارٹک ہوتے ہیں اور ان میں ہیٹروٹوفک نیوٹیشن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تو ان میں سیلوال نہیں پایا جاتا ہے تو یہ یونی سیلر ہوتے ہیں یہ چیز ہمیں یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے تو جو پروٹوزوانس ہیں ان میں اگر ہم بات کریں سرکولیٹری سسٹم کی تو پروٹوزوانس جب جو نیوٹرین میٹریل کی نیڈ ہوتی ہے تو نیوٹرین میٹریل وہ ڈیریکٹلی فوڈ ویکیولز کے تھروں ان کی باڈی میں جاتا ہے اور وہ سائٹوپلاز میں پہنچتا ہے تو اس کو پہنچانے کے لیے نیوٹرین کو پہنچانے کے لیے کسی طرح کی سرکولیٹری سسٹم کی ان کو نیڈ نہیں ہے وہ ڈیریکٹلی سائٹوپلاز میں پہنچ جاتا ہے تو یہاں پر ان کو سرکولیٹری سسٹم کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس لیے سرکولیٹری سسٹم ان میں نہیں پایا جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں ریسپیٹری سسٹم کی تو جو گیسیس ایکچینج ہوتا ہے سیوں ، ملٹی سیواتے ہیں۔ یہ جو چیئے بارے چیئے کاملے ہیں۔ یا جنگ مکتوں سے صدق گوسائے کی ضرور ہے۔ لیویے حافظ اخت کوادئ bench د durch غریغ بڑے ہیں Smith. اگر وہ زودوں سے بوز کم کی ضرورت دیزہ کا عروف ہے۔ لرتی اللہ سے بڑے دنfulßہ Colombia پہلگ سؤال ہے۔ دوسرے سے تیزے سیل میں پہنچانا ہوتا یا گیسیز ایک ایک چینج ہوتا تو ایک سیل سے دوسرے سیل دوسرے سیل سے تیزے سیل اس طرح سے الگ الگ اگر بہت سارے سیل چوتے تو پہنچتا تو اس کی ان کو نیڈ ہی نہیں ہے صرف ایک ہی سل ہے اس میں گیسیز ایک چینج بھیillery ان کے سرفس سے ہو جا رہا ہے اور نیوٹرن مٹریل بھی ان کو جو فوڈ وکیور سے اور سانس سے مل دیا رہا ہے اور سائٹو پلازم میں پہنچ جا رہا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے کوشن کا اثر مل گیا ہوگا اگر اس میں کسی طرح کا کوئی کنفیوزن ہے کوشن ہے تو آپ کو سکتا ہے تینکیو